جس میں غسل واجب ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مہواری یا نفاس کے خون کے بنیاد پر یہ کسی کو وہ مسئلہ جو ہر عورت کو ہر مہینے ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کے طرف سے بہرحال یہ ایک رحم ہے میں اس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے رکھنے والا ہوں بہت سے لوگ اس کو ایک سزا سمجھتے ہیں اور اس کے پیچھے ایک عقیدہ بھی ہوتا ہے لوگ وہ عقیدہ یہ ہے چونکہ ہوا نے جو ہے آدم کو بہکا اس طرح سے بہرانے کا عقیدہ عام اومن ہوتا ہے چلانے میں ہے میں جانتا ہوں کہ ہوا نے چونکہ آدم کو بہکایا تھا تو مہواری کا خون جو اس کو منسس ہوتا ہے وہ اللہ نے سزا کی طور پر دیا بول کر ایسا عقیدہ افسوسناک باتیں مسلمان ہوتے رکھتی ہے جبکہ یہ اللہ کے طرف سے ایک رحم ہے اس لیے کہ اس کے رحم ہونے کے دلیلی ہے کہ جب عورت کو اولاد پیدا ہونے والی ہوتی ہے تو یہ خونانہ بند ہو جاتا ہے اسی لیے کہ اسی جگہ سے پھر بچے کی ناف جڑ جاتی ہے اور مکمل خون کا دوران وہاں سے شروع ہو جاتا ہے تو یہ رحم ہے اللہ کی طرف سے ایک اولاد کی پیدائے سے پہلے اللہ اس کے رحم کو تیار کر دیتا ہے یہ خون جو حیز میں نکلتا ہے جب انسان کو اولاد ہونے والی ہوتی تو عورت کا خون بند ہو جاتا ہے تو دراخت بند نہیں ہوتا وہی خون جا کے اس کے ناف سے لگ جاتا ہے اور اس کے باڈی میں اس بچے میں سرکولیشن میں آ جاتا ہے سمجھے آپ تو یہ رحم ہے تو جہاں عیسائیت کے نزدیک اور یہودیوں کے نزدیک حیز آنا سزا ہے عورت کو اور دیگر تقریبا تمام مذہب میں یہی معاملہ ہے جس کے بنیاد پر حیز آتا ہے تو عورت کو وہ گھر سے الگ کر دیتے ہیں اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں چلتا پانی نہیں چلتا شریعت نے یہ بتایا کہ یہ تو عورت پر اللہ کا رحم ہے کہ اس نے جو ہے اولاد کی پیدائے سے پہلے اس کو تیار کر دیا بہر ایال چلی تو حیز اور نفاظ کے خون کے آنے سے جو ہے یاد رکھے غسل واجب ہو جاتا ہے یہ دوسری شکل ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت جو اس کے تعلق سے سورہ بخرا سورہ نمبر دو آیت میں دو سو باوی سے فرماتا ہے کہتا ہے دیکھیں آیت کا ترجمہ یہ ہے حیز کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو اور پاک ہونے تک ان کے خریب نہ جاؤ جب پاک ہو جائے تو جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے جا سکتے ہو تو یہاں دیکھی دوسری بات آگئی کہ اگر عورت کو حیز آ جائے تو انسان اس کا غسل اس پر واجب ہو جاتا ہے اور ایک بات یہ بھی پتا چلی کہ اس زوران آدمی جو ہے عورت سے ہمستری نہیں کر سکتا ہے کیوں تو یہاں کیا بیان کیا تو الگ رہو تو یہ الگ اسی معنی میں ہے یاد رکھی کہ اس سے ہمستری نہ کرو اس معنی میں نہیں ہے کہ ان کو گھروں سے نکال دو یا خود گھر سے نکل جاؤ یقیناً اس معنی میں نہیں یا ان کو الگ کمروں میں کر دو اور خود الگ کمروں میں اس معنی میں نہیں ہے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ اس آیت پر آپ نے کیسا عمل کیا اپنی عقل نہیں چونکہ ظاہر تو ایسی دکھر آئے کہ ان کو الگ رہو تو ہم سمجھے الگ الگ سے ہم مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں آئیشہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مانڈی پر لیٹتے اور تلاوتِ قرآن کرتے جبکہ میں حیث کی حالت سے ہوتی تو الگ کرنے سے مراد کیا ہے ہم بستری مت کرو بس یہ معنی ہے الگ کر دو سے مراد الگ گھر الگ کمرہ نہیں ہے ہوتا تو آپ سلم کیوں پڑھتے اسی طرح وہ کہتی ہے کہ میں حیث کی حالت سے ہوتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک بار کہا کہ مسجد جا کر چٹائی لہ بچھانے کی جو ہوتی تو میں نے کہا اللہ کے رسول میں تو حائزہ ہوں تو کہا کہ حیث تیرے ہاتھ میں آتا ہے ناپاک نہیں ہے تم جا کر لا سکتے تمہارا ہاتھ ناپاک نہیں ہے اس کے وجہ سے تم نماز ادا نہیں کر سکتی ہو لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ تم نجس ہو چکے ہو اس لئے کہ مومن نجس نہیں ہوتا یاد رکھی ہاں مشرق جو ہے ظاہری اعتبار سے نہیں لیکن اس کے عقیدے کے اعتبار سے نجس مشرق بھی ظاہری نجس نہیں ہوتا یاد رکھی کہ آپ اگر انہم المشرقون نجس قرآن نے کہا کہ مشرق نجس ناپاک پلید ہے تو اس کا مطلب وہ ظاہری نہیں ہے ظاہری اغلادت نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کے عقیدے کے وجہ سے وہ نجس ہے تو مومن اپنے عقیدے کے وجہ سے کبھی ناپاک نہیں ہوتا نجس نہیں ہوتا یاد رکھی ٹھیک ہے تو کہا کیا حیث تیرے ہاتھ میں آتا ہے میں تو ہاتھ کی بات کرنا ہاتھ تو پاک ہے تیرے وہ اٹھا کے لانے میں کیا حرج ہے ٹھیک ہے تو یہ روایتیں اس کی دلیل ہے یاد رکھی اسی طرح ہمیں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں کنگی کرتی سر میں تیل لگاتی آپ کا سرد ہوتی جبکہ میں حیث کی حالت سے ہوتی تو الگ کر دو میں مراد کمرہ الگ گھر الگ نہیں ہی صرف ہم اس طرح نہیں کرنا اس لئے کہ اس حالت میں آپ کا سر دھو رہی ہے وہ آپ کی سر میں تیل لگا رہی ہے سر کی مالش کر رہی ہے اسی طرح محمونہ رضی اللہ عنہ جو امہات میں سے یہ بھی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہوتے اور فجر سے پہلے آپ کچھ نمازیں پڑھتے تو جو چادر میں حیث کی حالت میں ہوتی اوڑی بھی ہوتی اسی چادر کا ایک حصہ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز پڑھتے اگر الگ کر دو سے مراد الگ کمرہ الگ گھر ہوتا تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اوڑی بھی چادر کو عادی وہ اوڑی بھی اور عادی بھی چاہ کر نماز پڑھتے اس پر نہیں آپ فرون کہتے تھے کہ بھائی سب اب نکل داؤں یہاں سے اب اس لئے کہ تم سب ناپاک ہو چکے ٹھیک ہے تو یہاں اس سے مراد یہ ہے ورنہ بہت سی جگہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو عورتوں کو الگ کر دیا جاتا ہے ایسے کوئی مسئلہ نہیں یاد رکی ٹھیک ہے الحمدللہ تو دیکھیں یہاں جو ہے حیض کی حالت کی تعلو سے بتایا گیا اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ صحیح مسلم کی روایدہ آپ نے فرمایا جتنے دن تجھے حیض آتا تھا اتنے دن تھیری رہے پھر غسل کر لیں ایک صحابیہ نے ان سے سوال کیا نماز کے تعلو سے حیض کا تو کہا جتنے دن حیض آتا ہے ٹھری رہے اور اس کے بعد نماز پڑھ لیں تو حیض وہ خون ہے جو ایک عورت کو آتا ہے بینہ کسی زخم کے جو اس کے رحم سے نکلتا ہے جو مخصوص ایام میں مہینے کے آگے پیچھے ہو سکتا ہے کچھ لیکن مخصوص ایام جو اس سے پتا ہوتے ہیں اس میں نکلتا ہے اور اس کا مخصوص ایک رنگ ہوتا ہے جس سے پہشان سکتی ہے کہ یہ حیض کا اور اس سے علاوہ جو نکلتا ہے اس کو فشناخت ہوتی ہے یہ حیض کا نہیں ہے بہرحال اس کو حیض کا حیض تھا اب نفاس کیا ہے نفاس وہ خون ہوتا ہے جو اولاد کی پیدائش کی بات نکلتا ہے جس کی مدت جو ہے مختلف عورتوں کو اور حیض اور نفاس دونوں کی مدت مختلف عورتوں کو مختلف علاقے کے اعتبار سے سرد اور گرمی کے اعتبار سے جسامت کے اعتبار سے دبلے اور موٹے ہونے کے اعتبار سے حالت کے اعتبار سے مختلف آتی ہے نسل کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے اس میں کوئی جسوں کہیں گے کہ ریجڈ رول نہیں ہے کہ ایسا 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 ہوتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے امومی اعتبار سے جو بتایا جاتا ہے وہ یہ آتا ہے سائنسی اعتبار سے بہرحال یہ ہے کہ ایک سے لے کر سات دن اور سات دن سے لے کر پندرہ دن مخصوص عورتوں کچھ لوگوں کا ایسا ہو سکتا ہے لیکن امومی اعتبار سے ایک سے لے کر سات دن ہو سکتا ہے یا ایک یا تین ہوتا ہے یا پانچ ہو سکتا یا سات ہو سکتا یا کچھ مخصوص کو پندرہ بھی ہو سکتا ہے خاص طور سے یاد رکی نفاس وہ خون ہوتا ہے جو پیداش کی بات آتا ہے اس کی مدت کوئی تیہ نہیں شریعت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے افسوس کی بات ہے لیکن ہمارے پاس مسلمانوں میں تیہ مدت ہے کتنی چالیس دن فکس چالیس دن ہوا پھر عورت نہ آتی ہے اور اس کے حد کیا ہوتا ہے چلا اس کی ایک دعوت دی جاتی ہے آپ اور میں جاتے ہیں اور خوب چور کے کھا کے آتے ہیں تو پھر وہ جو ہے اس کے لئے پروگرام رکھتے ہیں ایسا کوئی حقیقت نہیں ہے اور ایسا کتنی بار ہوتا ہے کہ عورتوں نے گھر کی بڑی عورتوں نے اور میں اکثر یہ کہتا ہوں بہرحال عورتیں اس کو برا نہ لگنے دے اور مجھ سے بدلہ لینے کی نہ ٹھان لیں بہرحال ایک عام بات بہرحال نہ بولتا اور بلخصوص بوڑی عورتیں بہرحال میرے سے بدگمان نہ ہوں میں تو ان کے دعاوں کا طالب ہوں لیکن بہرحال جو دین ہمارے پاس سلتا ہے اس دین کو میں اپنی زمان میں کہتا ہوں بوڑیوں کا دین ہمارے پاس جو اسلام ہے وہ بوڑی عورتوں کا اسلام ہے شادی ایسی کیوں دادی بول رہے مطلب وہ بوڑی کا دین نہیں شریعت کا اللہ رسول کا دین نہیں ہوتا ہے یہ نفاس کی مسائلہ ایسے کیوں دادی اممہ فپو امم یہ امم وہ امم وہ خالہ وہ تائی وہ چچی وہ بوڑی عورت انہوں ایسا بولتے تو وہ کرنا ہے شریعت تو نہیں بولتے نہیں نہیں پھر بھی ہم چالیس دن کئے رکھیں گے کیوں انہوں بول رہے ہیں چالیس دن تک عورت ناپا کرتی کیوں شریعت میں تو ناپا کیا ہی نہیں 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 انہوں بول رہے ہیں اس نے مردوں کا مداخلت نہیں عورتوں کے دین رہتا ہے یہ شادی سے پہلے ایسے رسومات کیوں نہیں نہیں دادی بول رہتے اس کے بقر تو ہی نہیں سکتا نانی بول رہتے ہیں تو ہمارے پاس جو اگزسٹنگ ریلیجن چلتا اسلام وہ بوڑیوں کا دین ہے وہ دین نہیں ہے جو اللہ نے بھیجا اپنے نبی کی ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ کے ذریعے ہم تک وہ دین نہیں یہ بوڑی عورتوں کا دین ہے وہ جو بولنگی وہ ہوں گا سہرہ باندھو تو باننا ہے دادا تو نہیں بڑھ لیکن دادی کی بڑی خواہش ہے مرنے سے پہلے کہ پوتے کو جو ہے سہرے میں دیکھ لیں ان کو یہ خواہش نہیں ہے کہ جب جانے کا وقت ہے کہ میں سکتا ہوں اب تو کتاب و سنت پہ آ جاؤں لیکن مرتے وقت یہ خواہشات پوری واقع ہیں مرنے تک اپنی بہووں کو ڈکٹیٹ کرتے رہیں گے کہ حیز و نفاظ کے مسئل وہ ہیں جو میں بتاؤں گی شریعت کی مطابق نہیں ہمارے خاندان میں سات دن عورت حیزہ رہتی تو سات دن رہو آتا ہے نہیں آتا رہو بس سمجھ رہا ہے بڑیوں کا دین ٹھیک تو بہرحال میں عورتوں کے خلاف بھی نہیں ہوں بالخصص بڑی عورتوں کے نہیں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عورتیں اگر علم نہ ہو تو خامقہ دین میں تبدیل لانے کوشش نہ کرے یہ جسارت بہت بہت بڑی چیز ہوں گی آخرت کے اعتبار سے یاد رکھی کتاب و سنت کے مطابق اور افسوس ہمارے پاس جو تحرت کے مسائل اکثر چلتے ہیں وہ تحرت کے مسائل کتاب و سنت کے مطابق میں کہہ رہا ہوں نہیں ہیں وہ اکثر تحرت کے مسائل یا تو یہود رویدی روایتوں کے بنیاد پر ہیں یا نصرانی روایتوں کے بنیاد پر جس کو اسرائیلیات بولتے ہیں اسرائیلیات کے مطابق ایک عورت چالیس دن تک نفاس کی حالت میں رہتی ہے اور چالیس دن پاک ہوتی ہے یہ بائبل کی روایت چالیس کے لفظ کے ساتھ مسلمان امین انہوں نے لے لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افرمانے خون آئے تو ٹھڑی رہے رک جائے تو غسل کر لے ختم غسل کتنا سادھا ہے عورت زمین زمانہ حالات سے تمہارے جو بھی حالات ہو آئے تو مت پڑھو رک جائے تو پڑھ لو غسل کر لو پاک ہو گئی تو اب انسان کو اولاد پیدا ہوئی ایک عورت کو دس دن خون آیا گیارب دن بند ہو گیا بارہ دن نہیں ہے ختم غسل ہو گیا نماز شروع ہو گئی سمجھے بات کو یہ معنی ہے نہیں ہم تو چالیس تھیرے رہیں گے اس لیے کہ ہم بائبل پر زیادہ اعتماد کرتے بنیزمت کتاب و سنت کی روایت دیکھیں آپ یہ کومن ہے یہ الگ بات ہے کہ یہ چیزیں ظاہر نہیں ہوتی ہیں لیکن چونکہ مجھ تک بہت سارے سوالات آتے تو یہ مسائے میرے سامنے آتے رہتے کہ فلاں یہ ہے دادی یہ بولتے چچی یہ بولتے ہمارے گھر میں یہ ایسا نہ کر رہے تو ہم کو بول رہے کہ تم گھر سے چل جاؤ میاں بی اس لیے کہ تمہارے وجہ سے نحسو تاری پورے گھر میں ایک صاحب نے جو ہے اپنے گھر کے اندر جو عقیقہ رکھ لیا اب عقیقہ جب رکھا تو چالیس دن کے اندر رکھ لیا انہوں نے تو ان کے گھر والوں نے ان کو گھر سے حکال دیا اس عورت کو بھی اس لیے کہ ابھی چھوٹ کے دن تھے اس کے بولے ابھی ناپاکی کی دن تھے تمہارے بی بی کے اور تم عقیقہ کر رہے بولے تم پر لانا تھے بولے نہیں کل جوہن سے تو انہوں نے خیر بہرحال وہ آڑ گا اتقاو واقیقہ تو کر کے رہوں گا دوسری ایک دعوت کی گھر والوں کو لا جاؤ ہیں حقیقہ تو ہونے والا اس لیے کہ کیا لگا رکھائی ہم نے دین اور شریعت کو مزاق اور کھلوار سمجھا یاد رکھی بہر یاد تو دوسری چیز حیز اور نفاس اس کی کوئی تیشدہ وقت نہیں ہے اس کی کوئی تیشدہ ایام نہیں ہے ہر عورت زمین زمانے ماحول حالات کے اتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں ٹھیک ٹھیک ٹھیک